موسیقی موسیقی عذاب ناظرین تلگر ایکسرس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ہنسان ایرفان سب سے پہلے ایک نظر آج کے ہم سرخیوں پر شہر میں بڑے پیمانے پر گنیش مورتیوں کی وسرجن کا سلسلہ جاری کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے پولیس پوری طرح چوکس قیرتبات گنیش مورتی کے وسرجن کا بھی پورا من اختتاب گنیش وسرجن جلوس اور وسرجن کا وزراء محمد محمود علی اور سریباز سیادوں نے کیا فضائی دورہ ڈی جی پی بیند ریڈیو کمیشن پولیس سی بھی آنن بھی تھے فضائی مہینے میں شامل وزیر علیہ کے سی آر کے قلاف غلط بیانی آسام کے چیف منسٹر کو مہنگی پڑی موظم جائی مارکٹ پر ٹی آر ایس لیڈر نندو بلال کی مداخلت پر حیمن تو بسماس حواظ باختہ وزیر علیہ کے سی آر کی قومی سیاست میں داخلے سے متعلق اعلان پر زبردست رد عمل کا اظہار ذلعی صدور نے بی جی پی کے عوام مقالف حکمرانی سے قوم کو آزاد کرنے ایک اور تحریک کی قیادت پر دیا زور مزرہ عریش راؤ اور سبی تیندر اڈی نے تانڈور میں کئی ایک ترقیاتی کاموں کے لیے رکھا سنگے بنیا آئندہ تعلیمی سال سے نرسنگ کالج کو مناسب عمارت کے ساتھ شروع کرنے کا کیا اعلان مزرہ عریش راؤ کے ایک سو آٹھ ویوں میں پیدائش کے موقع پر پیش کیا گیا قراج وزیر داقلہ محمد محمد علی اور سیواز گورڈ نے تقریب میں کی شرکت کرلا کے صافی صدیق کپن کو سپریم کورٹ نے دی زمانت کا ہر شخص کو آزار رائے کی آزادی ڈیلی اور کرلا پولیس کو ریپورٹ کرنے کی بھی دے ہدایت اور ملکہ الزبت دو ام کا چھے نو سال کی عمر میں انتقال برطانیہ میں دس روزہ سوک کا اعلان یونین کے جھنڈے نس سرنگو رہیں گے اور اب خبر تفصیل سے گزشتہ دس دن سے جاری گنیش پوجہ کے بعد آج شہر کے مختلف طالبوں بشمول حسین ساغر میں بڑے پیمانے پر مورتیوں کا وسرجن کیا گیا جس کا سلسلہ تحال جاری ہے قبل ازی مرکزی گنیش جلوس کا دوپہر سے آغاز ہوا پولیس کی جانب سے وسرجن اور جلوس کے پیش نظر وسیطر بندوبست کیا گیا تھا ڈی جی پی کمیشنر پولیس کمانڈ کنٹرن روم سے جلوس کا مشاہدہ کر رہے تھے جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ پولیس کو تائنات کیا گیا تھا اور آلہ پولیس احد دار اپنے اپنے علاقوں میں گشت کرتے دیکھے گئے پولیس نے جلوس کے ہر حال میں پر امن اختتام کے لیے اپنی تمام ترتبانائیاں صرف کر دی ہیں وسرجن کا عمل صبح تک جاری رہے گا اسی دوران ترتبات کے بڑے گنیش کا وسرجن بھی عمل میں آیا قبل ازی دیر گھنٹے تک پوجا کی گئی بعد میں خیرتبات کی بلند مورتی کو حسین ساگر میں ڈوبو دیا گیا ہے ٹھیک سات بجے اس مورتی کا وسرجن کیا گیا وسرجن کی عمل کو دیکھنے کے لیے عقیدت بند بڑی تعداد میں آئے بھکتوں نے وسرجن کے عمل کو دیکھ کر پور جوش اظہار کیا یہ جلوس خیرتبات سے ٹیلی فون بھون کے راستے حسین ساگر تک چھے گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہا خیرتبات گنیش مورتی کا وسرجن انٹی آر مارک رین نمبر چار پر عمل میں آیا تلنگانہ گنگا جمنی تہذیب کا نمائے نام ہے یہاں پر تمام مذہب کے لوگ آپس میں نہ صرف مل جل کر رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی میں شریک رہتے ہیں ان قیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے ایک پرسنوٹ چاری کرتے ہوئے کیا انہوں نے ریاستی وزیر تلسانی سریواز یادو ڈی جی پی مہندر ریڈی اور ہیدرباد پولیس کمیشنر سی بی آنن کے ساتھ ہیلیکوپٹر کے ذریعے فیضائی سربے کرتے ہوئے گریٹر ہیدرباد میں گنیش نیمرجن کا مشاہدہ کیا انہوں نے کہا کہ شہر کے تمام علاقوں میں پرسکون طریقے سے گنیش نیمرجن ہوا جمعہ کے پیش ریزر شہر کے متعدد مساجد بالقصوص مکہ مسجد چار بینار باغیامہ مسجد اور دیگر مساجد کے قریب پولیس کا بندوبست کیا گیا تاکہ نمازیوں کو عبادت کے دوران کسی قسم کا قلل نہ ہو اور جلوس نکالنے والوں کو پرسکون طریقے سے وہاں سے گزارا جا سکے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ گنیش بی سرجن کے پرسکون کامیابی اور شہر میں امن و امان کے لیے محکمجات پولیس صحت جیہ جمسی اور دیگر محکمجات نے بہترین قدمات انجام دی ہیں جس کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ گنیش بی سرجن کے دوران شہر میں پرامن ماحول رہا اور آپس میں اتحاد پر قرار رہا مگر اس اتحاد اور پرامن ماحول سے چند لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے آسام کے وزیر علی نے حیدرباد کے پرامن ماحول کو بگاڑنے اور آپس میں نفرت پیدا کرنے کے غرص سے موظم جاہی مارکٹ کے خریب مرقلہ اجلاس کو قطاب کرتے ہوئے زہر اگلا آسام کے وزیر علی نے تلنگانہ کے وزیر علی کے چند شیگر راو کے قلاف غیر پارلمانی زبان کا استعمال کرتے ہوئے بے بریاد الزمان طائد کیے جن کی سختی سے مضمت کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر علی جیسے اہم حدے پر رہتے ہوئے اس طرح کی گری ہوئی زبان کا استعمال انہیں زیب نہیں دیتا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ بی جے پی قائدین حیدرباد کی گنگا جمنی تحزیب کو بگاڑنے ریاست میں انتشار پھیلانے اور ہندو مسلم کے درمیان نفرت پھیدا کرنے کو اپنا ایجنڈا بنا کر نفرت بھری تخلیریں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی قائدین لاکھ کوششیں کر لیں تلنگانہ حکومت ان کے ناپاک ارادوں کو کامیاب ہونے نہیں دیکھی محمد مہہد علی نے آسام کے وزیر علی سے مطالبہ کیا کہ وہ تلنگانہ کے وزیر علی کے سی آر سے غیر مشروط معافی مانگے موزم جائی مارکٹ پر آج اس وقت کچھ دے کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی جب وزیر علی کے سی آر کے قلاف دروغ بیانی اور الزام تراشی اور ناشائز تعلق کے استعمال کو لے کر گوشہ مائل کے برہم ٹی آر ایس لیڈر نندو بلال نے گنش اسو سمیتی کے شہنشین پر موجود آسام کے وزیر علیہ حیمن تب اسباس کو وزیر علی کے سی آر کے قلاف الزام تراشی اور شہر کی فرقبارنہ حمانگی کو مقدر کرنے کی کوششوں کے قلاف انتباہ دیا جس کے ساتھ ہی وزیر علیہ آسام اور گنش اسو سمیتی کے قائدین حباظ باختہ ہو گئے انہوں نے گنش اسو سمیتی کے ایک لیڈر کی تخریر کو روک دیا اور مائک اپنی مٹھی میں لیے اور کہا کہ چیف فنسٹر کے سی آر پر بہتان لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چار منار بھاگے لکشمی مندر میں پوجہ کرنے کے بعد آسام کے وزیر علیہ نے میڈیا سے بات کی اور کے سی آر کے بارے میں نامناسب تفسرہ کیا ہیمن تب اسوہ جو چار منار سے موزم جائی مارکٹ پہنچے تھے بھاگے نگر اسو سمیتی کے ارتباع مرقضہ اسٹیج پر بولنے کے لیے تیار تھے اس وقت گوشہ مہل ٹی آر ایس کے سینئر لیڈر نندو بلال نے اسٹیج پر جا کر مائک چھین لیا نندو بلال نے آسام کے وزیر علیہ کو اسٹیج پر انتباہ دیا کہ آپ کو کسی آر کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اس واقعے کے ساتھ ہی کچھ دیر کے لیے ماحول گرم ہو گیا اور آسام کے وزیر علیہ حواظ باختہ ہو گئے بعد ازا پولیس نے نندو بلال کو گرفتار کر کے ایبٹس پولیس ٹیشن منتخل کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے نندو بلال نے خبردار کیا کہ اگر چیف منسٹر آسام نے وزیر علیہ کے سیار پر نامناسب تفسرہ کیا تو وہ انہیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے سے باز رہیں گنش دہوار پر آئے آسام کے وزیر علیہ نے کہا کہ وہ اس موقع پر سیاست پر بات کرنا مناسب اور معقول نہیں سمجھتے نندو بلال نے کہا کہ انہوں نے آسام کے چیف منسٹر کو بولنے سے روکا کیونکہ انہوں نے اپنے وزیر علیہ کی توہین کی تھی ہیدر آباد میں آسام کے وزیر علیہ پرامن اسلامتی میں قلل ڈالنے کا انہوں نے الزام لگایا انہوں نے بازے کیا کہ اگر اشتیہ لنگیز تفسرہ کیا گیا تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا نندو بلال نے ان سے کہا کہ وہ بسرجن کا پروگرام پورا من طریقے سے ٹیہ ہونے دے ڈورمنٹ کی طرف سے پورے ڈھنیس وزیر جن کا انتجام بھائی روک سے کیا گیا بھاجینہ روکس سمیتی والے جو سٹیج لڑا رہے تھے جو بھائیتری در رہے تھے اس میں آسام کے سیم ہمارے احمد بسواجی آ کر دے بجے آپ کس لیے آئے آپ کیوں آئے آپ دھرم کے پرچائر کے لیے آئے ڈھنیس بڑھوان کے لیے بتانا جلوس کے لیے کچھ بتانا یہ چھوڑ کے چندرے سے تر رہا ہوں کے لیے اب شبت بولنے پر ہم بردیاس نہیں کر سکے اور ہم نے ان سے بھینتی کی آپ یہاں سے چلے جائیے ہمارے سیم کے لیے آپ کچھ بھی بولے تو ہم بردیاس نہیں کریں گے یہ ایک حادثہ ہوا تھا سب شانتی پوروٹ جلوس نٹل رہا ہے میں جنتہ سے افیل کرتا ہوں آپ شانتی پوروٹ جلوس تا آنند لے اور بھردی جنتہ پارٹی والے اور جو بھی اس سے سمیتی کے لوگیں ان کو اسی رہے بار وارگن دیتا ہوں آئندہ کوئی بھی تمہارا لیڈر بار سے آکے ہمارے سیم کے لیے ڈھلت بات بولے گا اس کو بردیاس سوال ہی نہیں کیا جائے گا اس کا موت اور جواب دیا جائے گا جانے سوال میں آئی سے چی پیسٹ آئے یہاں درشن کرنا جلوس لے بھاشن دینا بڑوان کے لیلاؤں کے بارے میں بولنا پر ایک راست کے مجھے منتری کو ڈالی دینا کہاں سا بندیا تم ہے کون بولنے والے سوال ہی نہیں بردیاس ترین گا کہ تلوات ہوڑے ہوں کو ایک عادت پڑھتے ہی جو دل میں آئے بول رہے سی ایم کے اوپر کٹی آر کے اوپر تم توپر اکرام کرو ہم بھی ہندو ہیں ہم برامن ہیں پورا سٹیس کے اوپر آجو باجو پورا پرشاعت پاتے ہزاروں لوگ کو ڈینیشن دیئے ہمیشہ سب تو ہیل پڑھتے ایسا بردست کیا جاتا ہمارے تلنگانہ نے کہا راست پیتا سی ایم کلو آپ ویلی دے تو ہنٹھر جا سننا وزیراعہ کے سی آر کی جلد ہی قومی سیاست میں انٹری سے متعلق خبروں پر زبردست ردعمل سام جا رہا ہے تلنگانہ راست سمیتی کے زلعی صدور نے جمعہ کو ان پر زور دیا کہ وہ مرکز میں بی جے پی کی عوام مخالف حکم رانی سے خوم کو آزاد کرنے کے لیے ایک اور تحریک کی قیادت کریں انہوں نے اس کے ساتھ جدوجہد میں حصہ لینے کازم کیا ہیدرباد میں ٹی آرس کے تینتیز زلعی یونٹ کے صدور کے من جملہ تقریباً اکیس صدور نے جمعہ کو تلنگانہ بھول میں مشتری کا پریس کونفنس طلب کی انہوں نے متفقہ طور پر تیار صدر کو ملک کی ترقی اور ان کی فلا وحبود کو یقینی بنانے کی ان کی کوششوں میں اپنی حمایت کا بادہ کیا انہوں نے وزیراعلا پر زور دیا کہ وہ آم انتقابات میں حصہ لیں اور ان شرپسن اناثر کو شکست دیں جو فرقوارانہ سیاست کے ذریعے ملک کو تباہ کر رہے ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ لوگ ناکام گجرات موڈل نہیں بلکہ ملک کے لیے ایک کامیاب تلنگانہ موڈل چاہتے ہیں ریاستی وزیر پنچہ اطراج ادھائی ترقی اور ابلی دیاکر راو نے کالو جی جہنتی کے موقع پر حنم کنڈا ورنگل میں ان کے مجسمے پر گلائے عقیدت پیش کیے اس پروگرام میں مرکزی ساہتی اکیڈمی ایبادی آفتہ اے نوین ورنگل مہانگر کے میر گنڈو صدارانی ایم پی پسنوری دیاکر ایم ال سی بندہ پرتاش ایم الے ستیج بابو اور دیگر موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیاکر راو نے کہا کہ کالو جی نارن راو جو کالو جی اور کلنہ کے نام سے مشہور ہیں تلنگانہ تحریک کی بازگشت ہے کالو جی بہت عظیم انسان تھے جنہوں نے زندگی تلنگانہ کے لیے وقف کی عوام شاعر پدموی بوشن کالو جی نارن راو کے ایک سو آٹھوے یوم پیدائش کے موقع پر منقضہ تلنگانہ یوم زبان پروگرام میں شاعر اور محقق رامو جوہرہ گوپال کو ریاستی حکومت کی جانب سے کالو جی نارن راو کی یاد میں ممتاز کالو جی ایباٹ سے نبازا اس پروگرام میں وزیر داخلہ محمد محمود علی ریاستی حکومت کے مشرید ڈاکٹر کےوی دمنا چاری وزیر سیاحت و ثقافت سری ریبا سکور ایم ال سی جی وینکنہ ساہیتی اکیڈمی کے چیئرمن جے گوری شنکر دیپیگا ریڈی چیئرمن تلنگانہ سنگیت ناٹک اکیڈمی سری دیوی کے علاوہ شورا اور عدیبوں کی کا سرطہ دار نے شرکت کی اس موقع پر کالو جی کے خدمات کو خراج پیش کیا گیا اور ان کے پورٹریٹ پر گلائے قیدت پیش کیا گیا اس سے قبل وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر سیاحت و ثقافت سری وازگور کو تہنیت پیش کی گئی جسد آیات تلنگانہ تلنگانہ memorable اور فعلو چایتت ب کر유라는 آنے اور شوکرت یعنی ہمانگ دیکھو میں بیشیا اور دکھی disfr میں مارا تلنگانہ زیر دیکھو ملیدی دisk یقین Birrato مشکل خواب کو ملیدения ایسا یہاں تشخیش کو ویس پہنچان 결과 و change ویس پیمانا ت شکر چربيء است بالملbersتین spektر افید nênнут jewروں که چود صرف افید vارëر Xavier Bris이는 غرندی س sandwich ا Louise Sandeül ہمارے لئے کیونکہ علیہ السلام بہت بڑے قصار بہت بڑے قوی تھے انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو شکشہ دینے میں سرکیے خاص طرح سے ان کے کمی یہاں لکھے ہوئے ہیں کتنے کمی سرکیا ایسے ایسے شاہر لکھے ہوئے ہیں جس کے بہت اچھے لینوں ہوتے ہیں شائر بہت کم اچھے پیدا ہوتے ہیں شائر جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ایک چھوٹے چیز پر مکمل کرتا ہے ایک شیف کے اندر کے کتاب لکھی جاتی ہے یہ شائر جو اشار کہتے ہیں بہت آئیت کے حامل ہوتے ہیں اور کارو جی لائرہ نے ساتھ تیلیو کے لیے بہت اچھا کام کیے تیلیو میں میں نے کئی ایسے پوائٹس لکھئے ہیں جیسے لوگ آج بھی بڑھتے ہیں اور بہت اسے مستندوز ہوتے ہیں اور انہوں نے خاص وقت سے لوگوں کی اصلاح کیلئے گام کرنے کیا شائر تو بہت سے ہوتے ہیں پر کارو جی لائرہی انہوں نے خاص وقت سے لوگوں کی اصلاح کرنے کیلئے شائر کی ہے جس سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں نے اسے کن highly printed لئیے اور اسے تو سفر تھی خصیقت ہوتے ہیں آج کارو ان کا جگہ کھ مع films، انہ کا بنات ہے اور خاص وقت سے ہر چائرہ نے ان کے خوادے پر بہت سے مبارک بات دیتا ہوں 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 جہاں پولیس کے لیے کسی چالنج سے کم نہیں ہوتے ہیں وہیں ٹرافک تہذیدات کے باوجود ہنگامی خدمات بھی ایک نیا چالنج بن جاتی ہے موظم جائی مارکٹ پر جہاں سے گنیش کی مورتیوں کی جلوس کی شکل میں آمد عام دورفت کے باعث کافی حجوم دیکھا گیا وہیں ایک مریض کو لے جا رہی ہے ایمبولنس کو اس حجوم سے نکال لے میں ٹرافک پولیس کی کارکردگی کی ستائش کی جا رہی ہے جہاں ایک قاتون ٹرافک احتدار اپنے معاوین عملے کے ساتھ ایمبولنس کو راستہ فراہم کرتے ہوئے دیکھی گئی بالنگر ڈیویجن میں گنیش عصو کمیٹی کے صدر شاکعیہ کی جانب سے پندرہ سو افراد کے لیے انہ دانم پروگرام منخط کیا گیا اور ان افراد کے تام کا انتظام کیا گیا تقریب میں کوکٹ پلی رکنے سمبلی کرشنہ راؤ اور کمیٹی کے دیگر ارکان نے شرکت کی بالنگر ڈیویجن کے صدر شاکعیہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس زیون میں تفصیلات سے واقع کر بایا دنگر ڈیویجن میں ڈیویجن میں یہ دایتے گینیس منٹا پاننی آتی سندر آنگا آتی گھٹی کا اندکنٹے پکڑ بند گا پلتی ساری پرجا کوئی کالوجین آرائین راو کے اومی پیدائش کے موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر شریمتی سندیا رانی نے کلیکٹر میٹنگ ہال میں ان کی تصویر پر گلائے قدرت پیش کیا اور ان کی خدمات کو خراج پیش کیا پروگرام میں زلے کے افسران اور ملازمی نے حصہ لیا ریاست تلنگانہ میں فرق ورنہ مہانگی کو برخراہ رکھنے اور زمانے قدیم سے موجود گنگا جمنی تحزیب کو مزید نمائی طور پر پیش کرنے کے غرض سے حکومت تلنگانہ کی جانب سے سولہ ستمبر سے منائی جانے والے سیروزہ قومی ایک جہتی تقاریب کو شاندار کامیاب بنانی کی رکنے سمبلی حسن آباد ویس تیش کبان نے اپیل کی واجی زمن میں منڈل دفتر پر ریوینیو ڈیویجن آفیسر جیائے چندر ریڈی کی زرستدار منقیدہ ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جس میں حلقہ سمبلی حسن آباد میں شامل تمام سات منڈلوں کے زلہ پریشد ارکان صدور منڈل پریشد منڈل پریشد ارکان تمام گرام پنچائتوں کے سر پنچوں کے لاوہ صدر نشین زلہ پریشد حرم کھنڈا ڈاکٹر امسدین کمان نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ساتیش کمان رکن سمبلی حسن آباد نے بتایا کہ سولہ سبتمبر کو صبح دس بجے زائے دس بیس ہزار افراد کے ذریعے حسن آباد ٹاؤن میں قومی ایک جہتی ریالی نکالی جائے گی جس کو کامیاب بنانے کے لیے تمام سیاسی قائدین عبامی نوائندے اسکولی طلبات طالبات اور نجوانوں کو ہر ممکنہ مسائی کرنی چاہیے نائف صدر زلہ پریشد آر راجر ایڈی صدر مارکٹ کمیٹی کے شک بابو اسٹرین کمیشنر پولیس بیس اتیش صدر بلدیہ اے رجیتہ ونکٹ نائف صدر اے انیتا سرنیباس ریڈی صدر ٹاؤن کمیٹی محمد عبدالوہاب انور دوسرے قائدین علالہ حدود دار موجود تھے حلق اسمبلی جنگاؤں میں شامل زلہ سیدی پیٹ کے مددور مندل میں مجاہد آزادی ترقی پسند شاعر و مصنف آنجانی دکٹر کالو جی نارائن راو کی سالگیرہ تقریب مندل دفتر میں منحقیت کی گئی جس میں صدر مندل پریشد بی کرشنہ ریڈی مندل آفیسر جی سرنیباس ریڈی گوڑ مندل پنچائت آفیسر محمد قاجہ مہین الدین سرپنچ جنادن ریڈی ملیشم یسو الہاج محمد مدصر شریف جونئر سٹنٹ ایم ملیشم اور دوسرے قائدی نے آجانی دکٹر کالو جی نارائن راو کی تصویر پر گلائقیت پیش کیے کرلہ کے صافی صدیق کپن کو سپریم کورٹ نے زبانت دی ہے جس نے آج کہا کہ ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے صدیق کپن دوہزار بیس سے جیل میں ہے جب انہیں سالہ لڑکی کی اجتماعی اسمدری کی اطلاع ملنے پر اور ترپردیش کے حاطرز جاتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا تھا ان پر غیر قانونی سرگریوں کی روک تھام کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا چیف جسس آف انڈیا یویو علیت نے کہا کہ صحافی اگلے چھے ہفتوں تک دل لی اور اس کے بعد کرلا میں پولیس کو ریپورٹ کریں گے ملیالم نیوز پورٹل عظیم اکم کے ایک ریپورٹر صدیق کپن کو پہلے ہی عدالتوں نے زمانت دین سے انکار کر دیا ہے پولیس نے کہا کہ وہ خاطرز بھی امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ملزمین کے پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے تعلقات ہیں صحافی نے کہا کہ وہ بے خصور ہے اور اسے فسائے جا رہا ہے آج عدالت میں اترپردیش حکومت نے دلیل دی کہ کپن کو فساد بھڑکانے کے لیے ادائیگی کی گئی تھی اور وہ ایک مسلمہ صحافی نہیں ہے یوپے کے وکیل مہجٹ ملانی نے کہا کہ وہ فساد کی صورتحال پیدا کرنے اور دھما کا قیز مواد استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا تعلق پی ایف آئی سے ہے اور یہ ایک دہشتگر تنظیم ہے سپریم کورٹ نے کپن کے خلاف ثبوتوں پر سوال اٹھایا جسٹس لالیت نے کہا کپن کے ساتھ کیا ملا کوئی دھما کا خیز مواد نہیں ملا مواد اس کے ساتھ نہیں بلکہ گاڑی میں ملا اور وہ پروپگنڈے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا سبتم تق deze سپریم کورٹ نے جمعہ کو ناشنل گرین آتھاریٹی کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے گواہ کے کولیج ریسٹورانٹ میں بلڈوزر چلانے پر پابندی لگا دی بھارتیا جنت پارٹی کی رہنموں اداکارہ سونالی پھوکاٹ مبینہ طور پر اس ریسٹورانٹ میں مردہ پائی گئی ناشنل گرین آتھاریٹی کے حکم پر ریسٹورانٹ کو مصمار کرنے کا کام چاری کیا گیا تھا اس دوران سپریم کورٹ نے اس کی مصماری پر روک لگا دی تھی روک لگانے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے کورلیج ریسٹورانٹ کو اس شرط پر مصمار کرنے سے روک دیا کہ اس میں کوئی تجارتی سرگرمی نہیں ہوگی کہ اس کی اگلی سماس 16 ستمبر کو ہوگی کانگریس نے جمعہ کو کہا کہ تامل نادو کے کنیا کماری سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترہ کے پہلے دن بڑے پیمانے پر لوگوں کی زبردست بھیڑ کو دیکھ کر بھارتیا جنت پارٹی گھبرا گئی ہے اس کے لیڈران کھلے عام بیانات دے لے لگے ہیں کانگریس کے کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ اور قومی ترجمان پونکھرہ نے ایک سوال کی جواب میں کہا کہ بی جے پی پدیاترہ میں بھیڑ جمع ہوتے دیکھ کر پریشان ہے اور اس کے لیڈر گھبراہٹ میں اس عدیمل دے رہے ہیں انہوں نے مسافروں کے آرام کے لیے کیمپ سائٹ پر کی گئے کانٹینر کے انتظامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی لگجری سغولت نہیں ہے لیکن جو لوگ فائی سٹار ہٹلوں میں خیام کرتے ہیں وہ ان کانٹینر میں فائی سٹار ہٹلوں کی لگجری دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی پدیاترہ کے بارے میں اس طرح کے ریمارک کر رہی ہے اہم بات یہ ہے کہ اس یاترہ میں ساٹھ کانٹینر ہیں جن میں ہر کانٹینر میں دو چار چھے اور یہاں تک کے بارہ مسافروں کے بیٹنے کے لیے برائیں گیا ہے انہوں نے کہا کہ مسافروں کے لیے ان کے پاس انتہائی آسان سہولتیں ہیں اور پدیاترہوں کے لیے ان میں صرف رات کے آرام کی سہولت ہے ان کانٹینرز کو کیمپ میں جمع کرنے میں تقریباً دو گھنٹے اور اگلے سٹاپ پر ان کو ٹھکانے لگانے میں تقریباً پانچ گھنٹے لگتے ہیں اس طرح روزانہ مسافروں کے رات کے خیام کے انتظامات کرنے میں ساس سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں یہ انتظام پوری سفری داستے میں اسی طرح کیا جائے گا کیسے ہم لوگ یہاں ایک خوشنما ماحول میں ایک پریوار کی طرح سب مل کر یہاں رہ رہے ہیں صوبہ اکھٹے یہاں دھجا رہون کرتے ہیں اور اس کے بعد چل پڑتے ہیں شام کو لوٹتے ہیں اکھٹے بھوجن کرتے ہیں چڑچا کرتے ہیں ویچار بھی مرش کرتے ہیں کچھ لوگ جو بھارت کو توڑنے میں پارنگت ہے انہیں بھارت جوڑنے والوں سے بڑی دکت ہو رہی ہے خاص طور پر بھارتی جنتہ پاٹی آئیں جرہ دیکھیں نہ یہاں مور ہیں نہ ہم کسی مور کو دانہ کھلاتے ہیں نہ یہاں کوئی آلیشان بگیچ ہے انہیں بھارت توڑنے والوں کو جرہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بھارت جوڑنے والے ان سے الگ ہیں الگ تھے الگ رہیں گے برازل کی شمالی ریاست پارا کے دارل حکومت بیلم کے نزدیک کشتی اُلٹنے سے کمس کم چودہ افراد حلاق اور چھپیز دیگر لا پتا ہو گئے سرکاری معلومات کے مطابق یہ کشتی جمعیرات کے روز مارا زو جزیرے میں کیمروں اور بیلم کی دربیان سفر کر رہی تھی اسی دوران کشتی کو ٹیجوبہ جزیرے پر سوڑے حسائل کے پاس جوب گئی فیلال حادثہ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے میکمہ عوامی سیکیریٹی کے سیکیریٹریٹ کے مطابق یہ کشتی مسافروں کو لے جانے کے لیے لائسنسی آفتہ نہیں تھی فائر فائٹرز نے اگو تخوروں نو کشتیوں اور ایک ہلیکاپٹر کی مدد سے ناشوں کو نکال لیں اور لا پتا ہونے والوں کی تلاش کرنے کے لیے سرچ اینڈا رسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے ملکہ الزبت دوم جویرات کو اپنے سکاٹلانڈ کے گھر بالمول کیسل میں چھینو سال کی عمر میں انتقال کر گئی ان کے حلقانہ نے یہ اطلاع دی ملکہ کی ایک پرجوش آخری تصویر میں دکھا گیا کہ طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی رانی بالمول کیسل میں ایک چمنی کے ساتھ کھڑے مسکراتے ہوئے و واکنگ سٹک پکڑے ہوئے ہیں یہ تصویر ان کی موت سے دو دن قبل و منگل کو اس وقت لی گئی تھی جب انہوں نے لیزٹریس کو بازابت طور پر برطانیہ گنیا وزیراعظم مقرر کیا جمعرات کی شام بکھنگم پیلس کے گیٹ پر پوش کی گئے ایک نوٹس میں لکھا گیا کہ ملکہ سے پہر بالمول میں انتقال کر گئیں کینگ اور کوئن کی کنسوٹ آج شام بالمول میں رہیں گے اور کل لندن واپس آئیں گے تریتر سالہ چارلز جمعرات کو اپنی والدہ کے انتقال کے فوراً بعد بادشاہ بن گئی جس کے بعد دنیا بھر سے قراج تحصیل پیش کیا گیا ویس منسٹر ابھی سینٹ پول کیتیڈرل اور وینٹسرل کیسل سمیت دیگر وقابات پر چرچ کی گھنٹیاں بجیں گی اور برطانیہ میں دس روزہ سوک کے دوران یونین کے پرچم نصف طور پر سرنی گو رہیں گے آخر میں سرخیا ایک بار پھر شہر میں بڑے پیمانے پر گنیش مورتیوں کے ویسر جن کا سلسلہ جاری کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمچنے پولیس پوری طرح چوکس خرطبات گنیش مورتی کے ویسر جن کا بھی پورا من نخت اتام گنیش ویسر جن جلوس اور ویسر جن کا بزراء محمد بحمود علی سنیواز سیادو نے کیا فضائی مہینہ ڈی جی پی مہیندر ایڈی اور کمیشن پولیس سیوی آنن بی تھے فضائی مہینہ ڈی شاہ میں وزیر علیہ کے سی آر کے خلاف غلط بیانی آسام کے چیف فریسٹر کو مہنگی پڑی موظم جائی مارکیٹ پر ٹی آر اس لیڈر نندو بلال کی مداخلت پر ہیمن تب اسباز حواظ باختہ مزیر علیہ کے سی آر کی قومی سیاست پر داخلے سے متعلق اعلان پر زبردست رد عمل کا اظہار زلی صدور نے بی جی پی کی عوام مقالف حکمرانی سے قوم کو آزاد کرنے ایک اور تحریک کی قیادت پر دیا زور مزیرا حریش راو اور سبیٹر درڈی نے تانور میں کئی ایک ترقیاتی کاموں کے لیے رکھا سنگے بنیاد آئندہ تعلیمی سال سے نرسنگ کالج کو مراسم عبارت کے ساتھ شروع کرنے کا کیا علاہ کالوجی ناران راو کو ایک سو آٹھ ویوں میں پیدائش کے موقع پر پیش کیا گیا اقراج وزیر داخلہ محمد محمود علی اور سیواز گورڈ نے تقریب میں کی شرک کر کرلا کے صافی صدیق قپن کو سپریم کورٹ نے دی زمانت کہاں ہر شخص کو ہے اظہار رائی کی آزادی ڈلی اور کرلا پولیس کو ریپورٹ کرنے کی بھی دی ہدایت اور ملکہ الزبت دوم کا چھینو سال کی عمر میں انتقال برطانیہ میں دس روزہ سوک کا اعلان یونین کے جھنڈنے سو سرنگوں رہیں گے کلنگان ایکس پرس میں فیلال اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی